افلاتون نے کمال کو پہنچائی وجود کی بحث افلاتون نے کمال کو پہنچائی وجود کیا ہے کہ سوال کو افلاتون نے جو جواب پراہم کیا وہ آخری جواب ہے یعنی آخری فلسفیانہ جواب ہے بعد میں سب لوگوں نے اس جواب کے ٹکڑے کی ہیں یعنی تمام آنٹالوجی جو جدید ہے وہ پلائٹونک آنٹالوجی کا ملبع ہے تو ایٹیں اسی کی گری ہوئی امارت کی ہیں تو یہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا دکھائیں گے بہت دلچسپ ہے کس طرح دکارت نے اس کو کیا کس طرح ہیگم نے کیا 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 تو جس طرح یہ جو سپیڈ آف لائٹ کی تھیری یقینی ہے ایک لہا مطلب ایسی یقینی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں شک جہالت ہو یا پاگلپن ہو ٹھیک ہے نا تو سپیڈ آف لائٹ کی دریافت اتنی یقینی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑا کارنامہ سپیڈ آف لائٹ کی دریافت سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وجود کیا ہے کا جواب ایسا دے دو جو یقینی ہو یعنی جس میں شک کرنا جہل ہو یا وسوسہ ہو ٹھیک ہے وہ افلاتون نے دیا ہے اور دوسرا سب سے بڑا سوال یعنی انسانوں کے سامنے تمام سوالات کے دو ماہی باپ ہیں انسانی ذہن کے تمام مسائل کا شجرہ نصب اس کے آدم و حووہ دو سوالات ہیں وجود کیا ہے علم کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ پورا کائنات شعور کا پورا جو اسٹرکچر انہی دو سوالات سے بنتا ہے تو علم کیا ہے کہ جو علم کیا ہے میں شک ہیوم نے پیدا کیا اور علم کیا ہے کہ ہیومین جو وہ اسکیپٹسزم ہے اس کو پروڈکٹیو بناتے ہوئے کانٹ نے جو جواب پراہم کیا ہے وہ اتنا ہی مکمل حتمی اور یقینی ہے جتنا کہ آئنسٹائن کی سپیڈ آف لائٹ کی دریافت سپیڈ آف